جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج اتوار کا دن ہے اور عبادت کا آگاز خدا باپ خدا بیٹے خدا رول قدس کے نام سکیا جاتا ہے اور ابتدائی تلاوت کے لئے میری التماس ہے کہ بہن مشل اشرف ہمارے سامنے آئے اور وہ ابتدائی تلاوت میں ہم سب کی رہنمائی کریں آج کی مری پہلی تلاوت مقدس لکہ کی انجیل پہلا باپ چھبیس آیات سے لے کے اٹھتیس آیات کی آخر تک چھٹے مہینے میں جب جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر جس کا نام ناصرت تھا ایک کواری کے پاس بیجا گیا جس کی منگنی دعوت کے گھرانے کے ایک شک ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کواری کا نام مریم تھا اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا خداون تیرے ساتھ ہے وہ اس کلام سے گبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تالہ کا بیٹا کہلائے گا اور خداون خدا اس کے باپ دعوت کا تک اسے دے گا اور وہ یقوب کے گھرانے پر ابتک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جب یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کرول کچھ تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تالہ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اسی سبب سے وہ ملود مقدس خدا تالہ کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ تیری رشتہ دار علشبہ کے بھی جو بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانچ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو کول خدا کی طرف سے ہیں وہ ہرگس بے تصیر نہ ہوں گے مریم نے کہا دیکھ میں خداون کی بندی ہوں میرے لیے تیرے کول کے معاپک ہوں تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا خداون کے پاکلام کا پڑھا اور سنے جانے پر ہم تمام کے لیے برکت کا باعث رہے ہیں آمین اور ابتدائی دعا کے لیے میری التماس ہے کہ بھائی زمران جمیل سامنے آئیں اور وہ ابتدائی دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں آئیے ہم دعا کریں قدوس 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 اسنمانی باپ تجھو تھا جو ہے جو آنے والا باپ ہے اسمان ترہ تخت اور زمین ترے پونٹولے کی چوکی ہے جس پر ہم چھوٹی اور گناہگار زندیہ بسر کر رہے ہیں اے خدا دعا مانگتا ہوں آج کے دن کے لیے جو تُن ہماری زندیوں میں بخشا ہم تیرے پاس آئے ترے نام کو دنباد کہنے والے بن سکے اے خدا دعا مانگتا ہوں آج کے دن کے لیے ہر کلیسیہ کے لیے دعا مانگتا ہوں خدا باب جی جو ابھی تک نہیں آئی تیرے گھر میں جل سے جلد ان کو آنی کے تفیق بگز تاکہ وہ آ کر ترے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن سکے اے خدا دعا مانگتا ہوں آج کی کوائر کے لیے ان کے ساتھ ہونا جو بھی بولے تیرے مرضی کے مطابق ہو ہمارا اٹھنا بیٹھنا پھڑنا چلنا پھلنا سب تیری مرضی کے مطابق ہو اے خدا دعا مانگتا ہوں پارس صاحب کے لیے آج جو بھی کلام ہمارے تک پہنچائے بہت سی زندگیاں اس پر عمل کرنے والے بن سکے ایسا نہ ہو ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بن سکے اے خدا دعا مانگتا ہوں آج کے دن کے لیے خدا بب جی دعا مانگتا ہوں اس چرچ کے لیے بلڈنگ کے لیے خدا بب جی جو ابھی نئی بن رہی ہے ہم جلد سے جلد اس بلڈنگ میں جا کر ترے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن سکے اے خدا دعا مانگتا ہوں ہر ریک کو بھر کر دینا میری چھوٹی سی انتجاہ کو سن اور قبول کر مانگتا ہوں مسیح کے نام سے آمین اب وقت ہے کہ حصہ ہم دوستائش کی جائے اور میری التماس ہے کوائر سے کہ وہ اس گیت میں ہم سب کی رہنمائی کریں ضبور نمبر انیس اس کا پہلا حصہ اس کا دوجہ وزن اسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے کر دے ہیں رب دی وڑے آئی اسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے کر دے رب دی وڑے آئی اسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے کر دے رب دیوڑ آئی آسمان بیان کر دے خودا دے کم سارے دین کر دے رہ دے دینا نالے گلنا راہ مکسی راہ درودان آئی آسمان بیان کر دے خودا دے کم سارے آسمان بیان کر دے خودا دے کم سارے نہ اے زبان نہ آواز سنی جاندی کر سبیر وچ لائی آسمان بیان کر دے خودا دے کم سارے آسمان بیان کر دے خودا دے کم سارے ساری زمین دیاں کنڈیاں توڑی ساری زمین دیاں کنڈیاں توڑی اپنی گل بھی پہنچائی آسمان بیان کر دے خودا دے کم سارے 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 آسماان بیان کر دے خودہ دے کم سارے آسماان دے کندے تھو دجے کندے گھوم دا سپنا نگے نگرمائی آسماان بیان کر دے خودہ دے کم سارے آسماان بیان کر دے خودہ دے کم سارے کر دے رب دی وڑی آئی آسماان بیان کر دے خودہ دے کم سارے آسماان بیان کر دے خودہ دے کم سارے اسی مسا میں ہم خدا مند کی پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے زبور نمبر چوبیس گائیں گے رب خدا مند بادشاہ ہے وہ جلال نا بادشاہ ہے آسماان بیان کر دے آسماان بیان کر دے کم سارے رب خدا بندل بادشاہ ہے 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 اوچھے کرو سر دربا دے اوچھے ہو سب دارو رب خدا بندل بادشاہ ہے 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 بادشاہ کون ہے کون بادشاہ کا مادا نشرا دارا دیا ہوگا ہو بادشاہ جلالا لابت بداوت بادشاہ ہے او جلالا بادشاہ ہے بادشاہ ہے او جلالا بادشاہ ہے اب وقت ہے کہ کمائر میں سے دعا کی جائے اور میری اعتماس ہے بھائی اکاش آشر ہمارے سامنے آئیں اور وہ اس دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں خاص طور پر سنڈے سکول کے لیے اور سنڈے سکول منسٹری کے لیے گاسپل بیپرس چرس کے لیے اور ایک خداون کے گھر کی تعمیر کے لیے خاص طور پر دعا کریں آئی ام دعا کریں آئی ام دعا کریں قدوس قدوس زندہ اس میں بابتے شکر رضا کرتے آج کے دن قدامدہ قدامدہ رات میں حفاظ کی دن میں حفاظ کی قدامدہ قدامدہ عبادت کے شروع سے لے کر آخرتا کماری رینمائی کرنا قدامدہ قدامدہ دعا مانگتا ہوں قویر کے لیے قدامدہ جو بھی یہ گائیں قدامدہ تیری مرضی کے مطابق قدامدہ جتنی مکلی سیاں پر بیٹی کدامدہ ان کو تاندوستی حسین دینا جتنے بھی اپنے گھروں میں قدامدہ ان کو جلدانے کی طفیق وقت تھا کہ تیرے گھر میں ڈا کر یہ نام کے ساتھ جلالے قدامدہ قدامدہ دعا مانگتا ہوں پاساہب کے لیے تاندوستی حسین دینا قدامدہ قدامدہ ٹیچر کے لیے قدامدہ جو سنڈ سکول کراتی قدامدہ ان کو تاندوستی حسین دینا قدامدہ دعا مانگتا ہوں بچوں کے لیے قدامدہ جو سنڈ سکول میں آتے ہیں قدامدہ ان کو تاندوستی حسین دینا قدامدہ قدامدہ دعا مانگتا ہوں جو نیا چرچ بنا رہا ہے قدامدہ اس کو جل سے جل بنا قدامدہ تاکہ تیرے گھر میں جا کرتے نام کسی تجلال دے ریچوٹی دل جا کر سننا اور قبول کرنا نام تمزی حسین کے نام سے آمین اب ہم فرستش میں آگے بڑھتے ہوئے ضبور نمبر چالیس کہیں گے میں صبر دے نہ آلے آس رکھ کے یاہو وادی کردہ سا انتجا رکھ میری التماث ہے کلیسیا سے کہ وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں موسیقی میں صبر دے نہ لے آس رکھ کے یاہو وادی کردہ سا انتجا ری میں صبر دے نہ لے آس رکھ کے یاہو وادی کردہ سا انتجا ری تا دوس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہزاری تا دوس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہزاری موسیقی 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 میں دبا مانگتا ہوں کے لیے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے گھر میں آگئی ہیں جو ہوتا ہوتا ہے جلدتہ طفیق بستکی تیرے گھر میں آئیں اور تیرے نام کو عزت ترجال دینے والے ہوتا ہے میں دبا مانگتا ہوں سنڈر سکول کے ٹیچروں کے لیے میں دبا ہوتا ہوتا ہے مرزی سے گائیں ایک دارا جنائی چرچ بن رہا ہے ایک دام دا وہ جلدے سے سلطے کر رہا اور تیرا نام لے سکیں ایک دام دا میں دباں مانگتا ہوں اس وقت جو بھی جراثتے میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں ایک دام دا سیتا دا فرمانا ایک دام دا جب وہ اپنے سفر پہنچ کے تیرا نام لے سکیں ایک دام دا میں دعا مانگتا ہوں دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرا نام لے رہے ہیں اکرامدہ انہوں نے عزیزت اور جلال دینا ہے اکرامدہ میرے چھوٹی سجاک سننا اور قبول کر مانگتا ہوں اس مسیح کے نام سے آمین اب بینوں میں سے بین افشاہ سامنے آئیں گی اور وہ دعا میرے انمائی کریں گی آئیے ہم دعا کریں قدوس قدوس بیبر کے خالق مالک زندہ جل اسمانی خدا آج کے دن کے لئے ترے شکر کرتے ہیں پیر خودان خدا جو تنیا آج کے دن ہمارے سنگو بشک دیا ہے پیر خودان خدا ہم اس لحظہ ناتے پھر در بیار اور محبت کا تقاضہ ہے تو ہم جیسے گناہ گارہ کو بار بر مکف رہم کرتا ہے پیر خودان خدا قلیسیہ کے لئے پیر خودان خدا دعا مانگتا ہوں پیر خودان خدا انہیں بداری کی روح اتا فرما پیر خودان خدا تاکہ یہ جل سے جل تیرے گھر میں آئے اور ترے نام کو جلال دینے والے بن سکے ہیں پیر خودان خدا خاص طور پر قائل کے لئے دعا مانگتی ہوں پیر خودان خدا ان کو تو ایسے پرستار ڈونتا ہے جو روح اور سچائی سے تری پریسٹش کریں پیر خدا ایک وائل کو ایسا روح اتا فرمایا پیر خودان خدا ایک ایک کے ساتھ ہونا پیر خودان خدا آج تری پاک میز ہے پیر خودان خدا سب مناسب طور پر شریک ہو پیر خودان خدا کوئی بھی گیر مناسب طور پر اس میں شریک نہ ہو پیر خودان خدا ایک ایک کے ساتھ ہونا خاص طور پر پادر صاحب کلیزوں مانگتی ہوں پیر خودان خدا آج کو جو بھی کلام ہماری سنائیں اے پیر خودان خدا ہمارے لئے باعث سے برکر ٹھہرے نسیح اسو کے نام سے آمین اب وقت ہے کہ انجیل مقدس کی تلاوت کو سنا جائے اور انجیل مقدس کی تلاوت کے احترام میں ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور میری التماس ہے کہ بہن رمشہ شریک اس حوالہ کی تلاوت کو کرے گی انجیل مقدس میں سے ہمارے لئے آج کی تلاوت لوکہ کے انجیل اس کا دوسرا باپ اس کی آٹھ آیت سے لے کے اس کی پندرہ آیات کے آخر تک اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگابانی کر رہے تھے اور خداوند کا پرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے منگر پرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے اور یکا یک اس پرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلا جب فرشتہ ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کیا ہو بیتل ہم تک چلیں اور یہ بات جو ہی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں کلام قدس کا پڑا اور سونا جانا ہم تمام کی زندگیوں کے لئے باہر سبر کٹھائے اب کلیسیا میں شخصی دعا کا وقت ہے اور اب کلیسیا میں شخصی دعا کا وقت ہے اور سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے دعا کر سکتے ہیں چاہیں بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو خداوند کا روح ازادی دیتا ہے آپ دعا کر سکتے ہیں اور میری التماس ہے کہ ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد بہن سویرہ سابر اس دعا کو احتکام تک پہنچائیں گی پہنچائیں گی سب اپنے پہنچائیں گی پہنچائیں گی ہی سویرہ کھڑے ہیں موسیقی موسیقی ہم دعا کریں قدوس قدوس زندہ اسمائی باہر میں دعا مانگتی آج کے دن کے لئے جو میں موقع بکشا خداب افجی دعا مانگتی قوائر کے لئے یہ جو بھی گائے ترے مرضی کے مطابق خداب افجی دعا مانگتی آج کے دن کے لئے جو جتنے بھی لوگوں نے اپنے لئے دعا مانگی اسے قبول کرنا خداب افجی دعا مانگتی پر صاحب کے لئے جو بھی کلام ان کو پھرائل سکھائے ان کے ذہنم نشین ہو بہت سے زندگی اس پر عمل کرنے والی بن سکے خداب افجی دعا مانگتی جو چوٹ بن رہا جلد سے جلد مکمل ہوتا کہ ہم تیرے گھر میں جا کے تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکے خداب افجی دعا مانگتی خوائر کے لئے جو بھی گائے کے ساتھ ہونا خداب افجی جتنے بھی لوگ تیرے عبادت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو خداب افجی دعا مانگتی خداب افجی دعا مانگتی میں چھوٹی سے جاکچن اور قبول کرنا مانگتی پیڑی اسم سنگر ہم سے آمین اب ہم خدابند کی پرسٹیش میں آگے بڑھتے ہوئے گیت گائیں گے اور میری کلیسیا سے اعتماد ہے کہ پیچھے ایلڈر کبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ جو بھی شکر گزاری میں دیا یقنیاں دینا چاہتے ہیں آپ پیچھے ایلڈر صاحب کو دیستے ہیں گیت نمبر تائیس آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان موسیقی آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان آہا یسو آیا آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان اپنے گلے کی گٹھے رکھو والی جڑر یہ باری باری جو تھے پاس باہ باری باری جو تھے پاس باہ آہا یسو آیا آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان ان پر ہوا اجلا جو تھا بہت میرا لازل سے روشن ہوا وہ میدان وہ میدان وہ میدان وہ میدان وہ میدان وہ میدان آہا یسو آیا آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان ایک لشکر کا بایا آسمان ہی سنائی سرگ بانی بہت ہی خوشلہان ایک لشکر کا بایا آسمان ہی سنائی سرگ بانی بہت ہی خوشلہان 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 آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان وہ عالمِ والا پر خدا کی بڑھائی اور آفس میں راجی ہو انسان سب انسان سب انسان سب انسان آہا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان آہاں یسو آیا زبی پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان گیت نمبر پنتالیش اے سب امانداروں کو شکرم ہوتے ہیں بھائیو چلے ہیں بھائیو ایسا بی مانداروں کو شکرموں کے عباؤں چلے ہیں تا بیت الہم ایسا بی مانداروں کو شکرموں کے عباؤں چلے ہیں تا بیت الہم دیکھو سردادا مالک جہاں کا ہم اسے سزا کرے ہم اسے سزا کرے ہم اسے سزا کرے جب میں حبود خدا سے خدا ہے دور سے سچا نور ہے جو مریم قبار سے آگے خدا سے خدا ہے نور سے سچا نور ہے جو مریم قبار سے آگے مانگو ہے خدا سے خدا ہے مانگو سے سزا کرے ہم اسے سزا کرے ہم اسے سزا کرے قیدہ میں حبود میں سارے مریتوں خوشوں کے للباروں آسمان کے باشن دو شب شامل ہو ہم اسے سزا کرے ہم اسے سزا کرے ہم اسے سزا کرے تیرا میں حبود خدا بن مسیحہ آسو پیدا ہوا مبارک مبارک ہم اسے سزا کرے ہم اسے سزا کرے ہم اسے سجا کرے گا میں ہوں ایسا بھی مانداروں خوش و مورموں کے عباؤ چلے ہم تا بیت الام دور زادہ مالی کل جہاں کا ہم اسے سجا کرے گا میں ہوں ہم اسے سجا کرے گا میں ہوں شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جو اس وقت خدا ان کے گھر میں موجود ہیں اور خدا ان کی عبادت اور پرستیش کے لیے خدا ان کے گھر میں آئے ہیں جیسا کہ آپ ابھی سامنے دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے جو سنڈی سکول کے بچے ہیں وہ آج کی اس عبادت کو لیڈ کر رہے ہیں تو میں ان بچوں کے لیے خدا ان کا شکریہ دا کرتا ہوں جو کلیسیا کا مستقبل ہیں اگر وقت پر ہم ان بچوں کو تیار کریں گے تو آئندہ دنوں میں ہمیں کلیسیا میں خدمت گزار زندگیوں کی کمی نہیں ہوگی تو میں چاہوں گا کہ ان بچوں کے لیے جو آج عبادت کو لیڈ کر رہے ہیں ہم زوردہ تعلی ہیں خدا ان کے جلال کے لیے بگیں شکریہ خدا ان آپ کو بھی برکت دے اور اسی کے ساتھ میں ان تمام عزیزوں کے لیے بھی خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج پہلی مرتبہ یا پھر کافی لمبے عرصہ کے بعد ہمارے ساتھ عبادت پر موجود ہیں خدا ان آپ کے ساتھ ہو اور جب بھی خدا ان آپ کو موقع بخشے ضرور آپ خدا ان کے گھر میں خدا ان کی عبادت اور پرسیش کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہو میرے عزیزوں سب سے پہلی بات جو میں اعلان میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ چرچ کی نئی بلڈنگ جو ہے حضیر تعمیر ہے اور خدا ان نے چاہا تو ہم تیسرے اطوار تک خدا ان کی مرضی ہوئی تو ہم اس نئی بلڈنگ کے اندر شفٹ ہو جائیں گے اور وہاں پر عبادت اور خدا ان کی پرسیش کریں گے جیسا کہ ہم سب کی دعاوں کو خدا ان نے سنا اور خدا ان نے ایک نئی عمارت اپنی عبادت اور پرسیش کے لیے ہمیں بخشی میں اس کے لیے خدا ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میری آپ سے دعا ہے کہ آپ اپنی دعاوں کو خدا ان کے حضور میں پہنچاتے رہیں تاکہ خدا ان اس عمارت کے لیے باقی تمام وسائل مہیا کرے اور جلد ہم اس نئی بلڈنگ میں بیٹھ کر خدا ان کی بادت اور پرسیش کر سکیں چرچ میں جو نئی بلڈنگ بن رہی اس کے لیے اعلان کیا گیا ہے آج صدقی بن تین اطوار پہلے کہ ہر خاندان اپنی جانب سے چرچ کے کارپٹ کے لیے حدیعہ دے تاکہ ہم نئی بلڈنگ کے اندر کارپٹ جو ہے وہ ڈال سکیں میں شکر گزار ہوں ان خاندانوں کے لیے جنہوں نے اپنا حدیعہ خدامد کے گھر کی اس کام کے لیے دیا ہے خدامد آپ کو برکہ دے اگر ابھی تک آپ اپنا حدیعہ نہیں پنچا سکے تو میرے عزیزوں میرے آپ سے درخواست ہے کہ ضرور آپ اپنے حدیعہ پنچا دیں تاکہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں جو چرچ کا نئی چرچ کا کارپٹ ہے اس کو خرید سکیں اسی کے ساتھ آئندہ دنوں میں ایک بہت بڑا تہوار آ رہا ہے اور آج سے ڈسمبر کی مہینے کا آغاز ہو رہا ہے کون سا تہوار آ رہا ہے جی آندہ دنوں میں سب بولیں جی اونچی آواز میں کرسمس کا تہوار ہے اور کرسمس ایک ایسا تہوار ہے جس میں ہم سب اپنے گھروں کو بھی تیار کرتے ہیں ہم اپنے لیے کپروں کو بھی بناتے ہیں تو ان تمام خوشیوں میں خدا ان کے گھر کو بھی یاد رکھیں تاکہ ہم جو نیا چرچ بنا رہے ہیں نئی بلڈنگ جو بنا رہے ہیں اس کی تمام ضروریات کو بھی پورا کر سکیں میں شکر گزار ہوں تمام بہن بھائیوں کے لیے جو وقتاً فوقتاً اپنے حدیع جات اور شکر گزاریاں خدا ان کے اس کام کے لیے دیتے ہیں خدا ان آپ کو برکہ دے اور آپ سے رخواست کہ کرسمس کے ایام میں بھی پرائی میربانی آپ اپنے حدیع جات اور شکر گزاریاں جو چرچ کے ایلڈر صاحب ہیں خزانچی ان تک ضرور پنچائیں تاکہ ہم خدا ان کے گھر کو خوبصورت بنا سکیں اور اس کی تازینوں عرائش کر سکیں آج کے دن میں شکر گزار ہوں اپنے ہم خدمت بھائی ایلڈر لیاکس صاحب کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں انہیں ایک چوٹ آگئی برائی میربانی آپ سے درخواست ہے کہ آپ انہیں ضرور آئندہ بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ وہ شفایاب ہوں اور جیسا وہ آج بھی خدا ان کی گھر میں موجود ہیں خدا آئندہ دنوں میں بھی انہیں سنبھالے اور خدا انہیں برکر دے اسے کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگلا اطوار خواتین کا اطوار ہے جس میں خواتین عبادت کو لیڈ کریں گی اور جیسے آج آپ چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہیں جیسے آج چھوٹے بچے عبادت کو لیڈ کر رہے ہیں آئندہ دنوں میں جو خواتین ہیں جو بہنیں ہیں خواتین کمیٹی کی جو بہنیں اور بیٹی ہیں وہ اس ساری عبادت کو لیڈ کریں گی اور پرسیش میں آپ کی رہنمائی کریں گی تو اس کے لئے مہی درخواست ہے بدھ والے دن شام پانچ بجے تمام جو بہنیں ہیں خاص طور پرینڈس بان کی میسز اور دوسری تمام بہنیں اور بیٹیاں وہ یہاں پر آئیں تاکہ ہم عبادت کی ایک ترتیب بنا سکیں اور اس کے مطابق تیاری کر سکیں اور اسی طرح جمعہ کی شام بھی یہ پریکٹس ہوگی اور ہفتے کی شام بھی یہ پریکٹس ہوگی اور جب آپ بدھ والے دن آئیں گے تو آئندہ جو ایام ہیں ان کے لئے ٹائمنگز ہوئے ہیں وہ آپ کو بتا دی جائیں گی تاکہ آپ عبادت میں کلیسیا کی رہنمائی کر سکیں اسے کے ساتھ جو تیسرا اتوار ہوگا کرسیمس سے پہلے وہ اتوار جو ہے وہ نوجوانوں کے لئے ہوگا اور اس میں نوجوان بیٹے اور بیٹیاں مل کر عبادت کو لیڈ کریں گے اور خدا کی پرسیش بھی کریں گے میری تمام نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اس خدمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لئے تیار رہیں آج مہینے کا پہلا اتوار ہے خدامد کی میز بھی خدامد کے گھر میں لگائی گئی سجائی گئی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ضرور آپ خدامد کی میز میں شریک ہونے کے لئے بھی تیار رہیں تاکہ آپ خدامد کے نام کو جلال دے سکیں سنڈی سکول کے لئے سنڈی سکول ٹیچرز کے لئے میں درخواست ہے کہ برائیم مربانی آئندہ دنوں میں جب ہم چوبیس دسمبر کی رات کا جو پروگرام ہے اس کو تیار کرتے ہیں تو برائیم مربانی آج جب سنڈی سکول کی کلاس ہوگی تو اس کے بعد سنڈی سکول کے سب ٹیچرز جو ہیں وہ یہی پر رہیں تاکہ ہم اس پروگرام کے لئے بیٹھ کر میٹنگ کر سکیں اور ٹیبلوز اور جو حوالہ جہاد بچوں کو دینے ہیں اس کے لئے ہم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر سکیں خدامدہ آپ کے ساتھ ہو کوئی بھی بات اگر آپ پوچھنا چاہیں کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو عبادت کے بعد ضرور آپ پاسمان سے مل کر اپنے سوال کا جواب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس وقت میں درخواست ہے بھائی سیری کشتف سے جو کہ سنڈی سکول ٹیچر ہیں کہ وہ سامنے آئیں اور سنڈی سکول کی رپورٹ پیش کریں سنڈی سکول کی رپورٹ اس لئے کلیسے میں پیش کی جاتی ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کے بچوں کے لئے جو چرچ ہے یا سنڈی سکول سٹاف ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں تو بھائی سیری کس میں درخواست ہے کہ مہربانی سے وہ سنڈی سکول کی رپورٹ کو پیش کریں ہمارے سنڈی سکول کی رپورٹ سنڈی سکول کا آغاز پورے بارہ بجے ہوا سنڈی سکول کی پہلی تلاوت سرشیرون علیہ السن کی اور تلاوت کا حوالہ امثال تین باب ایک تا پانچ آیات کی آخر تک سنڈی سکول کی پہلی دعا میں نے کی اور پھر بندگی کا گیا گیا آتے ہیں بندگی میں یسوسے ملنے کو اور پھر بچوں کو ایکٹیو کیا گیا اس کے بعد بچوں کو پہلی کہانی جو انہیں لاس سنڈی کروائی گئی تھی وہ دھرائی گئی اور ان سے سوالات کیے گئے اور پھر کہانی کروانے کے لئے بچوں کو تیار کیا گیا اور کہانی کے لئے دعا کی گئی یہ دعا مس کائنات اشرف نے کی اور کہانی کروائی محترم پاسٹر ارفان صاحب نے کہانی کا عنوان اضحاق اور ربکہ کہانی کا حوالہ پیدائش چوبیس باب اس کی پندرہ آیت سے لے کر ستائیس آیات کے آخر تک اور پھر اس کہانی سے کہ مطلق بچوں سے سوالات کیے گئے کہ بچوں کو کہانی یاد ہوئی یا نہیں اور پھر آیت یاد کروائی آیت کا حوالہ امثال تین باب پانچ تا چھے آیات پھر بچوں سے حدیعہ لیا گیا اور حدیعہ کے لئے گیت گایا سنڈی سکول کا حدیعہ تین سو پچیسر بے ہوا سنڈی سکول کی اختتامی دعا شمشیر شہزاد گل نے کی سنڈی سکول کا اختتام پورے دو بجے ہوا شکریہ میں خداوند کا شکریہ دا کرتا ہوں سنڈی سکول ٹیچئرز کے لئے اور بچوں کے لئے جو بڑی محنت کے ساتھ خداوند کی اس خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پیارے بھائی بھائی عبید لیاکت جو ہمارے کوائر کی لیڈر بھی ہیں انچارج بھی ہیں اور وہ ان دنوں میں بیپٹس سیمیلڈی لاہور میں خداوند کی کلام کو سیکھ رہے ہیں خداوند کی کلام کی تعلیم کو حاصل کریں آج وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں میری ان سے درکاس ہے کہ برائی مربانی خداوند کی پرسش میں جو گیت وہ گانا چاہتے ہیں وہ گیت گانے میں کلیسیا کی رہنمائی کریں اور اس کے بعد حدیعہ کا زبور اور جو بھی ہے وہ گایا جائے گا اس وقت درکاس ہے بھائی عبید سے بھائی عبید لیاکت جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں کہ وہ خداوند کی پرسش کریں جی ایک اور اعلان مجھے پاڈی صاحب نے بتایا ہے آپ سب کے لیے ہر سال چرچ میں کلنڈرز جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں اس سال بھی کلنڈرز چرچ میں موجود ہیں یہ کلنڈرز آپ بھائی شارون اور بھائی سیرک سے حاصل کر سکتے ہیں اور ان کلنڈرز کو پاکستان بائیبل سوسائیٹی بناتی ہے جو کہ ایک بہت بڑا پبلیکیشنز ہے پاکستان میں بائیبل چھاپنے کا ایک بہت بڑا دار ہے تو میں ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں اور یہ کلنڈر دینے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آپ اسے اپنے گھر میں رکھیں اور اسے خریدیں اس کا حدیعہ جو ہے وہ اس مرتبہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اس کا حدیعہ جو ہے وہ ستر روپے ہے ضرور آپ اس کلنڈر کو خریدیں اپنے گھر کے لیے تاکہ آپ بھی ڈیٹس کو یاد رکھ سکے سنڈے کا بار ہے آپ نے کن کن ایام میں کہاں پر جانا ہے یہ کلنڈر مسیح کلنڈر ہے اور ہر کلنڈر کے اوپر آیت موجود ہے مہینے کے ساتھ بھی ایک پورا ایک لمبا حوالہ جو ہے وہ موجود ہے آپ ضرور اس کلنڈر کو حاصل کر سکتے ہیں یہ کلنڈر آپ کو بھائی شارون علیہ آس سے اور بھائی سیری کشرف سے مل سکتے ہیں مسیح سو میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اور مجھے بڑی خوشی ہو اور یہ ہے کہ آج ساری سنڈے سکول کے بچوں نے لیڑ دی ہے اور میں اس کے لیے پادی صاحب کا اور سنڈے سکول کی تمام ٹیچروں کا اور ٹیچرز کا شکر ادا کرتا ہوں اور خدام ان کو اور بھی زیادہ حکمت اور دنائی عطا کرے کہ یہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں خدام کے کلام میں لکھا ہے کہ جس راہ پہ انہوں نے چلنا ہے اس راہ پہ ان کی نا چھوٹے ہوتے ہوئے ان کی تربیت کرے تو یہ بڑے ہو کر بھی اس راہ سے نہیں پھرتے اگر ہم چھوٹوں سے آج اس عبادت کا موضوع ہے کہ شاید آمد کا اور ہم آمد کا گیت گائیں گے خود خالق بان انسان آگیا چرنی لالے ڈیرے دکھان دیا راتا مکچلیا خوشیاں دے چڑے صویرے یہ 347 نمبر ہے روح کی خوشی گیت میں سے تو ملکار میرے ساتھ گائیے گا موسیقی خود خالق بان انسان آگیا چرنی لالے دے دکھان دیاں راتا مکچلیاں خوشیاں دے چڑے صویرے خود خالق بان انسان آگیا چرنی لالے دے خود خالق بان انسان آگیا چرنی لالے چڑے صویرے چڑے صویرے بیتل ہم ڈاؤد کرانے چو جب ملے جب ملے خود خالق بان انسان آگیا چرنی لالے دے خود خالق بڑھ انسان آگیا چرمی نہ لے دیں اوہ نے رکھے آئے یسوہ نایا پڑا جدا مطلب آب بچان والا پاپاں دیا دو کھ بیماریاں توں تب راندے بھی کوں اٹھانے والا ایت کام میں او دے لئی کجھ بھی نہیں ایت کام میں او دے لئی کجھ بھی نہیں اوہ تے کر دائے کم وہ دے رے خود خالق بڑھ انسان آگیا چرمی نہ لے دے رے خود خالق بڑھ انسان آگیا چرمی نہ لے دے رے خود خالق بڑھ انسان آگیا چرمی نہ لے دے رے تو تالک بان انسان آگیا چرنگی لالے تیرے اب وقت ہے کہ ہم خداون کے دیئے ہوئے میں سے اس کو لٹائیں اور حصہ ہم دستائش کا آخری گیت گائیں گے گیت نمبر 135 خالک مجسم ہوا ہے مالک مجسم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے ہدیہ کلیے ہدیہ اٹھانے کلیے بائیوک طرف سے بائیشن شیئر اور بینوک طرف سے موشن شاہر موسیقی 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 ایک و چرمی میں نورے خدا ہے بیتر ہم کی پتائیں کیوں نہ ناچیں کیوں نہ گائیں بیتر ہم کی پتائیں کیوں نہ ناچیں کیوں نہ گائیں ظلمت کی چاند آ گیا ہے دیکھو چرمی میں نورے خدا ہے مالک کو جسم ہوا ہے دیکھو چرمی میں نورے خدا ہے چھوڑ کر عرش پر عرش پہ آ گیا رائے زندگیہ میں دکھا گیا چھوڑ کر عرش پہ آ گیا رائے زندگیہ میں دکھا گیا گردے خدا کی زوا ہے گردے خدا کی زوا ہے دیکھو چرمی میں نورے خدا ہے مالک کو جسم ہوا ہے مالک کو جسم ہوا ہے دیکھو چرمی میں نورے خدا ہے دیکھو چرمی میں نورے خدا ہے جسم زندگیہ میں نورے خدا ہے جسم زندگیہ میں نورے خدا ہے جسم زندگیہ میں نورے خدا ہے موسیقی 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 جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نئے چرچ کی تعمیر کا کام جاری ہے اور اس کے لئے شکر و ذاریاں حدیعے بہت سے لوگوں نے دیئے ہیں کچھ لوگوں نے ابھی نہیں دیئے میری سب سے التماس ہے کہ جب ہم کالین کے لئے پیسے جمع کر رہے ہیں تو جو باقی لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس میں اپنا حدیعہ ڈالیں تاکہ ہم جلدہ جلد اس گھر میں شفٹ ہو سکیں جو خداون نے ہمیں عطا فرمایا ہے عزیزو آج ان زندگیوں کے اناموں کا اعلان کیا جائے گا جنہوں نے اپنی شکر و ذاریاں اپنے حدیعہ جات خداون کے گھر میں دیئے ہیں بین سریعہ یونس انہوں نے خداون کے گھر کے لئے شکر و ذاری دی ہے بھائی اسٹیفن انہوں نے خداون کے خادمین کے لئے حدیعہ دیا ایلڈر لیاکس صاحب انہوں نے خداون کے گھر کے لئے حدیعہ دیا بھائی اکبال انہوں نے خداون کے گھر کے کالین کے لئے اور خداوند کے خادم کے لئے حدیہ دیا ہے اہل رپترس انہوں نے خداوند کے گھر کے لئے حدیہ دیا ہے بین شمیم انہوں نے خداوند کے گھر کے لئے حدیہ دیا ہے بھائی آفتاب پرویز انہوں نے خداوند کے گھر کے لئے حدیہ دیا ہے بھائی سرفراز انہوں نے خداوند کے گھر کے لئے اور خداوند کے خادمین کے لئے حدیہ دیا ہے بین غزالہ انہوں نے خداوند کے گھر کے لئے اور خداوند کے خادمین کے لئے حدیہ دیا ہے بھائی جوید بٹی انہوں نے خداوند کے گھر کے لئے حدیع دیا ہے بھائی جوید مناس انہوں نے خداوند کے گھر کی ڈیکوریشن کے لئے حدیع دیا ہے بھائی منیر انہوں نے خداوند کے گھر کے لئے حدیع دیا ہے ڈینیل شیروز انہوں نے خداوند کے گھر میں کلین کے لئے حدیع دیا ہے خداوند ان زندگیوں کو جو خداوند کے گھر میں دیتی ہیں بابرکر ٹھہرائے اور انہیں اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے اب وقت ہے کہ کلام مقدس کو سننے کی تیاری کے لیے دو دعائیں کی جائیں پہلی دعا کے لیے میری التماث ہے کہ بھائی نعمیہ وسیمہ سامنے آئیں اور وہ اس دعا کو کریں آئیے ہم دعا کریں قدوس قدوس مہربان خدا تجھے تھا تجھے ہے اور تجھے آنے والا باپ ہے خدا میں مانگتا ہوں آج کے اس دن کے لیے جو تو نے مجھے مکشہ خدا ہوں خدا یہ ہم اس قابل تو نہ تھے مگر اس تو میں بار بار موکے فرام کرتا ہے کہ ہم تیرے کرموں میں آئیں اور تیرے نام کو جلال نے اے خدا خدا میں مانگتا ہوں آج اس کلیسیہ کے لیے جو اپنے گھر کو چھوڑ کر تیرے گھر میں آئی ہے خدا خدا ان کو بڑی وہ لوگ جو یہاں کام کر رہے ہیں اے خدا خدا ان کو بڑی صحیح تندرستی اطا کرنا تاکہ بطرہ گھر بنا سکیں اور ہم وہاں جا کر تیرے نام کو جلال سے اس کے اے خدا خدا میں دا مانگتا ہوں ترے بندہ کے لیے اے خدا خدا جو یہاں آیا اور ہمیں کلام سکھایا اے خدا خدا میں دا مانگتا ہوں بچوں کے لیے اے خدا خدا ان کو بڑی برکت سے نوازنے اے خدا خدا انہوں نے آج ہر چرچ ہول کیا مانگتا ہوں 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 موسیقا 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 موسیقی 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 ہوں تو ان کی اس میں شریک ہونے کی وسیلہ سے برکت پائیں بھی دخواست ہے باستر انفان عزیز صاحب سے کہ وہ روٹی کی تقدیس کے لیے دعا میں ہماری رہنمائی کر لیتا ہے انفان خدا تلی پاک حضور امار کے آج کے خوبصت اور سہانے دن کے لیے تلی شکر قزاری بجال آتا ہوں اور شکر قزاری کرتا ہوں اے پاک خدا اس طرح خوبصت میز کے لیے جو تلی گھر کے اندر ہم سب کے لیے وہ تیرے لوگوں کے لیے جو ہے لگایا گیا ہے امیرمان خدا تیرے حضور آ کے منت کرتا ہوں کہ جب ہم تیرے بیٹے جس مسیح کے حکم کے مطابق آج اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں تو ہم اسے اسے تو فرماتا ہے کہ جب تک میں پھر نام لوٹوں میری یادگاری میں ایسا ہی کرنا آسمانی خدا تیرے حضور منت کرتا ہوں اس روٹی کے لیے کہ جب ہم اسے تیرے بیٹے جس مسیح کے بدن کے طور پر لیتے ہیں تو یہ ہماری زندگیوں کے لیے باعث سے بھرکت ہے جتنی بھی زندگیاں تیرے بزن میں شریک ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کو جو ہے تیرے میز میں بڑھاتے ہیں اس کے اس لئے سے اپنے لوگوں کو قصد کی بھرکتر لینا مسیح اسو کے نام سے ابھی روٹی آپ تک پہنچے گی اسے آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جب سب تک یہ روٹی پہنچ جاتی ہے اس کے بعد جب الان ہوگا تو ہم اس میں شریکوں کے برائے میں بنیں اپنے سیدھے ہاتھ کو جو دانہ ہاتھ ہے اس کو استعمال کریں اس روٹی کو اور پیالہ کو لینے کے لیے کوئر کے ساتھ مل کر پرستش کرتے رہیں گے اس روٹی آپ تک پہنچائی جائے پرستش کرتے روٹی آپ تک پہنچائی جو کچھ لگیا تیری خاطر کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں یا یسو کو رکھنا لے تو کر یاد زراب و سمان یسو گرتا یہاں سمان کر یاد زراب و سمان یسو گرتا یہاں سمان یا وڑ کے صلیبے اٹھا لے تو کیا کہہ دے اس سے پیار نہیں جو کچھ لگیا تیری خاطر کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں یا یسو کو رکھنا لے تو جو کھانے کو دیتا بدن اور پینے کو دیتا لہو جو کھانے کو دیتا بدن اور پینے کو دیتا لہو یا اس کا پیالہ تو پی لے یا کہہ دے اس سے پیار نہیں جو کچھ لگیا تیری خاطر کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں یا یسو کو رکھنا لے تو خداون کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ یہ بات مجھے خداون سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداون یسو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کیا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو آئیم سمجھ کر اس روٹی میں جو مسیح اسو کے بدن کے نامت ہے شریک ہو اسی طرح خموشی اور سنجیدگی کے ساتھ جگہ پر کھڑے لیں گے اور پیالہ میں شریک ہوں گے جو مسیح اسو کے خون کی علامت ہے اس سے پہلے کہ مسیح اسو صلی پر اپنی جان دیتے وہ اپنے شگیدوں کے ساتھ اس آخری فسا میں شریک ہوئے اور انہوں نے پیالہ دیتے وقت کہا کہ میں پیالہ جب تک دوبارہ واپس نہ ہوں اپنی باپ کی بادشاہی میں اس پیالہ کو نہ پیوں گا آئے ہم اس پیالہ میں شریک ہونے کی اپنے آپ کو تیار کریں اور اس پیالہ کی بردیز کے لیے دعا میں شریک ہو اے اسمان اور زمین کے خداون ہم شکر گزار ہیں کہ اے باب تُو نے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے لیے اور ہمارے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے خدا ہم یہ سمسی کو جو ہمارا نیچاہت نے دا بنا دے دیا اور اے باب جب بغیر خون بہائے معافی نہیں تھی یہ سمسی نے اپنے خون کو ہمارے لیے بہا دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر رانستباز بن جائیں اے باب آج جب ہم اس پیالے میں شریک ہوتے ہیں تو مسیح اسو کے بہائے گئے خون کو یاد کرتے ہیں جو ہمارے گناہوں کے لیے بہایا گیا اے باب ہم یہ توفیق بخشنا کہ اے باب ہم اس میں شریک ہونے کی وسیلہ سے یہ سمسی کے ساتھ اس کی محبت میں اور زیادہ بڑھنے والے ہوں مسیح کے نام سے مانگتے ہیں ابھی پیالہ بھی آپ تک سمساہ جائے گا اسے اپنے ہاتھ میں رکھیں جب سب تک یہ پیالہ پہنچے گا اس کے بعد جب یہاں سے ایران ہوتا اس میں ہم اس پیالے میں شریک ہوں گے جو کھانے کو دیتا بدن اور پینے کو دیتا لہو جو کھانے کو دیتا بدن اور پینے کو دیتا لہو یا اس کا پیالہ تو پی لے یا کہہ دے اس سے پیار نہیں جو کچھ لگیا تیری خاطر کیا وہ بھی تیرا دل دار نہیں یا یسو تو اپنا لے تو اب روحوں کی طاقت لے دل و جانے نظر کر دے اب روحوں کی طاقت لے دل و جانے نظر کر دے یا اس کو بسنے دے منہ میں یا کہہ دے اس سے پیار نہیں جو کچھ لگیا تیری خاطر کیا وہ بھی تیرا دل دار نہیں یا یسو کو اپنا لے تو یا کہہ دے اس سے پیار نہیں یا کہہ دے اس سے پیار نہیں جو کچھ لگیا تیری خاطر کیا وہ بھی تیرا دل دار نہیں یا یسو کو اپنا لے تو پرام کے قرآن میں لکھا ہے اس کی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا نہید ہے جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کرتے رہنا آئیم مل کر اس پیالہ میں شریع کریں پرامیر بانی اپنی جگہ پر کڑے رہیں ابھی ایسا ہم آپ کے پاس آئیں گے پیالہ واپس دینے کے بعد آپ کی موقع ہوگا کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنے لئے خدا ہم کی شکر گزاری کر سکتے ہیں یہ بڑا فضل جو خدا ہم نے آپ پر مجھ پر ہم سب پر کیا کہ ہم اس کی میز میں شریع ہو سکے ہم خدا ہم کی شکر گزاری کریں گے امیدو کہا سکے نہایت خموشی اور سنجیدی کی حالت میں ہم اپنے لئے خدا ہم سے دعا کر دیں گے ہماری زندگی میں اگر کوئی غلطی کوئی کٹاہی ہے تو خدا ہم اس سے معاق کریں یہ دکار سے کسی دعا میں جو دعا شکری دعا ہو رہی ہے اس میں جو حضیر کی تھیلی ہے اس کو بھی سامنے پہنچا دیں تاکہ آخر میں برکر کی دعا ازاز سکے تب تک ہم سب خموشی اور سنجیدی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہم سب دعا کر دیں گے کار دیں گے ہوشی مترم لتاکہ موسیقی دعا کرم موسیقی موسیقی ہم سب اپنی آنکھوں کو اسی طرح خلابوں کے ذور میں باندھ رکھیں گے اور خلابوں سے دعا کریں گے اور بہی دخواست ہے کہ ہم سب خلاب کے ذور میں اپنی آنکھوں باندھ رکھیں ایڈسپان جو سوڈ قلیسیہ میں موجود ہیں ان سے دخواست ہے کہ برائن میں بانی مصام تشریف لائیں اس پہلے اطواب میں ہم بیماروں کے خاص خورت پر خلابوں کے خادمین اور ایڈسپان دل کر دعا کرتے ہیں تو بہی دخواست ہے تمام ایڈسپان سے کہ وہ سامنے آئیں تاکہ ہم ان زندگیوں کے لیے جو قدام کے گھر میں موجود ہیں کھڑی ہیں ان کے لیے قدام سے برکت کی دعا کریں سو بہی دخواست ہے اس دعا کے لیے قدام کے خادمین آدیر فان عزیز صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں جو بھی قلیسیہ میں موجود ہے اگر آپ بیمار ہیں تو آپ سے دخواست ہے کہ ضرور آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں تاکہ آپ کے لیے دعا کی جا سکے اور خاص طور پر اس دعا میں بے اولاد زندگیوں کے لیے اور بیماروں کے لیے اور جو اسپتالوں میں بیمار ہیں ان کے لیے اور ان زندگیوں کے لیے خاص طور پر دعا کی جائیں گے جو قدام سے دور ہیں تاکہ وہ قدام کے نزدین کہیں کہ صدیہ نظرانہ کے لیے آج کے سالی عبادت کے لیے کہ قدام اس عبادت کے مسئلہ سے تمام زندگیوں کو برکت دے ہم سب اپنی آنکھوں کو دعا کریں گے مہتر پانی صاحب سے زندگیوں کے جو زندگیوں کے گھر میں کھڑی ہیں ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ خدا دن کے ایمان کو برکت برشے آج میں ہم اپنے سروں کو چکھائیں گے اور دعا کریں گے اے مہربان خدا تری پاک سوئے میں آتے ہوئے تری مہربانیوں کے لیے تری محبتوں کے لیے اور تری وفاؤں کے لیے ہم تری شکر وزاری کرتے ہیں کیونکہ تو محبت کرنے والا خدا ہے اور یہ ترے پیار تری محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ آج تمام زندگیوں کو تمام لوگوں کو تو نے اپنے فضل کے بدولت اپنے حضور آنے کی تفقیق عطا فرمائی اس بات کے لیے میں تری شکر وزاری کرتا ہوں اور شکر وزاری کرتا ہوں مہربان خدا آج کے اس پاک فیس کے لیے جس کے اندر ہم تمام زندگیوں نے ہے اپنا ہاتھ پڑھایا ہے اے مہربان خدا تری حضور آنکے منت کرتا ہوں اس ترے میز کی طرف جو ہمارے ہاتھ بڑھے ہیں اس کے وسیلہ سے تو ہمارے زندگیوں کے اندر اپنا جلال ظاہر کر آئندہ وقتوں میں آئندہ یام میں بھی تو اپنے اسی طرح میز میں شریک ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ جو اس میز میں شریک نہیں ہو سکے اے پاک خدا ان کو بھی تو اپنے بیٹے یس مسیح کے وسیلہ سے اور اپنے بیٹے کے کون سے دھو اور مکمل طور پر پاک اور صاف کر تاکہ وہ بھی آئیدہ زندگیوں میں وقتوں میں جو ہے اپنے زندگیہ تیری حضوری بلا کر تیرے نام خزت و جلال دینے کا صحب ٹھرے اور شکر گزاری کا تم خاص طور پر آج کسی عبادت کے لیے کہ جس کے اندر سنڈی سکول کے بچوں نے اس ساری عبادت کا جو ہے نظام چلایا ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے مربان خدا دعا کا تم ان تمام زندگیوں کے لیے جو بیمار ہیں تمام زندگیوں کو تو نام بنام جانتا ہے ان کی بیماریوں سے تو واقف ہے ان کی تکلیفوں سے ان کی دردوں سے واقف ہے اے پاک خدا تیری پاک حضوری میں آتوا تیرے بیٹے یسوہ المسیح کے وسیلہ سے تیرے حضور مندت کا تم ان کے بدنوں سے بیماریاں جاتی رہیں بیماریاں کے جوہے جو ہیں اور خاص اور پرابلیس کے جو جھکڑے ہوئے ہیں وہ تیرے بیٹے یسوہ المسیح کے نام سے ازاد ہو جائیں تاکہ تیرے لوگ اپنے بدنوں کے اندر اپنی کامل شفاہ حاصل کر کر تیری شکر گزاری کرنے کا سوپٹ ہے رہے محنت کا تاں ان تمام بے اولاد جوڑوں کے لیے اے پاک خدا جو بے اولاد جوڑے ہیں اے پاک خدا ان پر تو اپنا فضل کر اور ان پر تو اپنی زندگیوں کے اندر ان کی اپنا جلاہ ظاہر کر جسنا تو نے ہنہ کی زندگی کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کیا ان تمام نام بنام بے اولاد جوڑوں کے لیے تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ تو ان کو آئندہ وقتوں میں آئندہ یام میں اولاد مالا بنا دے تاکہ مہربان خدا یہ اولاد جیسی بڑھ کر اپنی زندگیوں کے اندر اپنے خاندانوں کے اندر تیرے حضور سے حاصل کر کر تیرے شکر بزاری کرنے کا سوق دھریں اے پاک خدا تیرے حضور آکے منت کرتا ہوں ان تمام حدیعے نظرانوں کے لیے جو تیرے لوگ تیرے دیوی میں سے لائے ہیں اس حدیعے نظرانے کو تو اپنے حضور باہور کی مانت قبول کر اور پاک خدا ان دینے والے ہاتھوں کو قسرت کی برکت دے اے پادی صاحب کے ساتھ ان تمام ایڈ سیبان کے ساتھ متفق ہوتا ہوا ان کے ہاتھوں پر تیری برکت چاہتا ہوں ان کے کاروبار پر ان کے وسائل پر تیری برکت مانگتا ہوں اور تیرے حضور دعا کرتا ہوں اگر کوئی کسی چیز کی کسی شخص کو ضرورت ہے تو تُو اپنے خدا عظم مہربان خدا اپنے لاہی خزانہ کے اندر سے پورا کر اور خاص طور پر تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے تیرے زنگی بخش کلام کے لیے تو جو تُو نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہم تمام زنگیوں تک پہنچایا ہے اے پاک خدا تو اپنے بندہ کو اسی طرح قصر سے اسمال کرتا جا تُو نے اپنے بندہ کے سفر کو مبارک فہر آیا اسی طرح اپنے بندہ کے جانے بھی بھی تو مدد رہنمائی فرمانا اے پاک خدا دعا کرتا ہوں کہ جب تُو نے اپنے خادمین کے سفرد یہ اپنے لوگ جو تیری کلیسیا ہے تیرے لوگ ہیں اے خدا کیے ہیں تو اے خدا تو بہتر طور سے ہم اس طور سے تیار کر کہ ہم تیری کلیسیا کی بہتر طور سے تیرے پاک خدا کی رہنمائی میں جائیں ان کی رہنمائی کار سکیں اور ان تمام زنگیوں کو اور زیادہ تیری قربت میں تیری پناہ کے اندر لے کر آئیں اور جلال تیرے ہی نام کو ملتا جائے اگر کوئی اپنے دل کے اندر اپنے نیک خواہش نیک تمنہ لے کر آیا ہے تو اے پاک خدا آج تیرے گھر میں آنے کے وسیلہ سے ان کی زنگیوں کے اندر تیرا جلال تاہر ہو ان کی زنگیوں کے اندر تیری برکات حاصل ہو اور تیری شکہ گزاری کریں اسی طرح ایڈر سیحوان کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں ان کے خاندالوں میں تیری برکت مانگتا ہوں آج تیری شکہ گزاری کرتا ہوں کہ تو عبادت کے شروع سے لے کر آ کر تاکہ ہمارا حدی اور رحمہ بنا ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں مسیح اسو کے نام سمان کر پاتے ہیں آمین آئیم اس دعا کو درائیں جو مسیح اسو نے پریشا کے دوکہ میں سکھائی اے مربا تجھو سمان کریں تیری بارشاہ تیری بارشاہ تیری بارشاہ آئیم آمین اب ہمارے خدا منیس سمسی کا فضل خدا باپ کی محبت خدا روح اس کی رفاہ ہم تشرا کریں اے میرے باپ تیرے خارمین کے ساتھ اور اے باپ اسی کے ساتھ تمام انتظامیہ کے ساتھ اور اے خدا دنیا میں موجود تمام تمام آمین آپ کے ساتھ پاس لے کر ہمیشہ تک ہوتے ہیں آمین ہم سببتے گنوں پر کڑے ہوں گے سببتے ہیں سببتے ہیں سببتے ہیں سببتے ہیں مہر یو مہدی گر سدہ رہاں گاروں دیکھو راگ یالی میرے کون میرے دل نونائی دو راگ یالی میرے کون میرے دل نونائی دو